بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب امیت کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے خوش باش ہوں گے چلیں آج پھر میں آپ لوگ کے لئے بہت زبردستی کریم لے کیا ہی ہوں سب سے اچھی بات اس کی کیا ہے کہ یہ ہربل ہے آپ کو بتائے ہربل چیزہ سکرین کو نقصان نہیں دیتی اور اس لئے آج میں آپ لوگ کے لئے بہت زبردست ہربل کریم لے کیا ہی ہوں یہ ہربل کریم کس لئے ہے یہ آپ کے چیرے کے اوپر سے ڈارک سرکلز کو ختم کرتی ہے پگمنٹیشن کو ختم کرتی ہے ایکنی کو ختم کرتی ہے پیمپلز کو ختم کرتی ہے اور آپ کے ڈارک سپورٹس جتنے بھی فرانے ہوں انہیں یہ ختم کر دیتی ہے اور اس کی بہت ہی کم پرائز ہے وان ٹین اس کی پرائز ہے اور یہ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹورٹ سے مل جائے گی آپ اس چیز پہ نہ جائیں کہ یہ چھوٹی سی ٹیوب کیا کام کرے گی یا اتنی کم پرائز میں کیا یہ کریم کام کرے گی یا نہیں کرے گی ایسی باتیں آپ سے ہمیں مت لاؤ آپ یہ نہ دیکھو کہ اس کی پرائز کیا ہے اس کا ریزلٹ اچھا ہے ہربل ہے آپ کو پتہ ہے ہربل چیزیں سکن کو نقصان نہیں دیتی جیسے کہ دوسری کریمز دیتی ہیں کیونکہ ان میں بہت زیادہ کیمیکلز وغیرہ یوز کی ہوئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سکن کو خراب ہونے کا بہت ہی خطرہ ہوتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو استعمال کر لیتے ہیں سوٹ کرتی ہے لیکن بہت سارے لوگوں کو کیمیکل والی کریم سوٹ نہیں کرتی وہ سکن پر پرابلم کر جاتی ہے لیکن ہربل کا یہ ہوتا ہے کہ اسے کوئی بھی بندہ یوز کر سکتا ہے یہاں تک کہ سینسٹیف سکن والے بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ ہربل بہت ہی اچھی کریم ہے آپ اپنے ڈارک سرکلز پر اسے لگائیں آپ اپنی اکنی پر لگائیں آپ اپنے پگمنٹیشن پر لگائیں پمپلز پر اسے لگائیں اور یہ ایک سے دو ویک جب آپ لگا لیں گے تو آپ دیکھئے گا آپ کی اکنی کی پرابلم یا پگمنٹیشن کی پرابلم ختم ہو جائے گی ہاں ایک اور چیز جو ڈارک سپورٹس آپ کے ہوں گے انہیں ریموہ ہونے میں کم از کم تین ماہ لگ جائیں گے ایک ماہ میں ریزلٹ آئے گا اور کم از کم تین ماہ میں آپ کے ڈارک سپورٹس ختم ہو جائیں گے جب آپ کے ختم ہو جائیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ویک میں دو سے تین بار سکرین کو اپنے ڈارک سپورٹس کے اوپر لگاتے رہنا ہے ٹھیک ہے کہ اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو وہ بلکل کلیر ہو جائیں آج ہی آپ اسے لے کے ہیں اور اپنی کسی بھی پرابلم کے لیے جو آپ کو ہے ایک نی پیمپل یا ڈارک سپورٹس جو بھی ہے اس کے لیے آپ اسے استعمال کریں آپ کا پتہ ہے ہر پل چیزیں سکرین کو نقصان نہیں دیتی ایک اور چیز کہ جب آپ نے یہ کریم یوست کرنی ہے ساتھ میں آپ نے کوئی اور کریم مکس نہیں کرنی بہت سارے لوگوں کے آتا ہے کہ آم یہ کریم اس کریم کے ساتھ مکس کرنے یہ اس کے ساتھ کرنے اس کریم کو آپ نے کسی کریم کے ساتھ مکس نہیں کرنا صرف چہرے کو اچھے سے بوش کرنا ہے اور اس کریم کو لگا لینا ہے لگا کے ہلکہ سا مساج کر کے پوری رات کے لیے چھوڑ دینا ہے اور صبح اٹھ کے کوئی اچھا سا سن بلوگ آپ نے لگانا ہے اور پیمپلز ایکنی کی اگر آپ کو پرابلم ہے ملتانی مٹی کا فیس پیک چہرے پر لگایا کریں کیرے کا رس لگایا کریں اس سے بھی پیمپل ایکنی ختم ہوتی ہے چہرہ ساف ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ پانی پیا کریں پانی پینے سے بھی سکن کی بہت ساری پرابلمز ختم ہو جاتی ہیں اور سکن کو ساف ستھرہ رکھنے کے لیے فریش جوز پیا کریں اس سے بھی آپ کی سکن پرابلمز ختم ہوتی ہیں اور ڈیلی کوئی اچھا سن بلوگ ضرور دن کے ٹائم لگایا کریں پورا دن لگایا کریں جب تک دھوپ ہو آپ سن بلوگ کا استعمال کریں اس سے بھی آپ کی سکن پرابلمز بہت ساری ختم ہوگی امیت کرتی ہوں آج کی وڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو پلیس اسے لائک شیئر ضرور کیجئے گا اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ